پنجوتر صاحب یہ اس طرح جمہوریت جو کچھ ہو رہا ہے نا جمہوریت مضبوط نہیں ہو رہی اس سے نو مائی سے بھی جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی شخصی ازادیاں بھی سلب ہو گئی کمپرمائز ہوگی جمہوریت بھی اور شخصی ازادیاں بھی تو نو مائی میرے خیال میں بہت بڑا سانے ہے پاکستان کی تاریخ میں پتہ نہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن ہم نے اپنی جمہوریت کا جتنا بیڑا گھر کر سکتے تھے نا چوبیس گھنٹے کے اندر وہ ہم نے نو مائی کو کر دیا اس کو اب آگے کیسے لے کے چلنا ہے یہ آپ سیاسی لوگوں کا فرض ہے آپ اس میں بیٹھے سار جوڑیں اور راستہ نکالیں دیکھیں جن لوگوں نے جو ہے یہ سارا کیا تو ان سے پوچھیں نا جن لوگوں نے کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک قانونی کام کریں گے اور ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے ساتھ آئیتا صلوق کریں گے تو مجھے بتا دیں کہ کیا آئین پاکستان کے اندر کہیں پہ لکھا ہو کہ آپ کو رامن اتجاج نہیں کر سکتے اور رامن اتجاج ہر شہری کا حق ہے پیا جاتا ہے جلاو گھراو حق نہیں ہے کسی کا بھی قلعہ بالا صاحب پر چند جے کوئی یہ کسی کا حق نہیں ہے جلاو گھراو چکدرہ کیلئے بھی چرجے حق نہیں ہے آئی ایس آئی کے آفیسیز کو اٹیک کر دے وہ حق نہیں ہے مطلب یہ آپ کو ڈیفرنشیئٹ کرنا پڑے گا نا سر نہیں سر نہیں سر دیکھیں جلاو گھراو کی کوئی ایک ایسی ایویڈنس دکھا دیں آپ اس جج کا فیصلہ بھی پڑیں جس نے زمانت دی اور اس نے کہا کہ ایک بندہ بہائنڈ زبار ہے تو اس کے پاس نہ فون کی ایک سیس ہے کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا اس نے کہا کہ یہ مزاکہ خیز بات ہوگی کہ وہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب اس کے اندر انپال جو دو سو فوج کی انسٹالیشنز کے اندر لوگ گئے تھے وہ سارے فرشتے تھے ہم نے اب نو مئی کی کال دی پورا ہم نے تجاج کی اس سے پہلے بھی یہ جو دھان لکھی گئی اس کے اوپر بھی ہم نے کال دی اس کے بعد بھی دی کہ جب چینجر جزارہ معاملہ آیا تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ہم نے کال دی پہلے ہی بکتر بند گاڑیاں ہر چوک میں ہر شہر کے اندر کھڑی ہوگی جہاں پر ہم نے تجاج کرنا تھا ہمیں نہیں کرنے دیا گیا اور جہاں پر جو ریاست ہے اس کا دل ہو کہ جتنی بھی بڑی جماعت ہوا اور اس کو ہم نے روکنا ہے تو روکا جا سکتا ہے نو مئی آپ نے جان بوچ کر یہ سارا کروایا اور اس کی اندر آپ دیکھ لیں کہ جب ہمارے لوگ جو ہیں وہ جا رہے تھے تو آپ نے جان بوچ کر راستے میں کسی نے روکا کسی نے کہا کہ جناب سر نائم پنجوتہ صاحب ایسے زبردست آدمی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ جب جا رہے تھے تو راستے میں کیوں نہیں روکا راستے میں روکنا چاہیے تھا کوئی کمانڈر آس کے اندر جانے کے بعد ان کو دو پکڑا سر ایک برے قریب آگئی ہے پنجوتہ صاحب لیکن آرمی چیف کے خلاف میرا خیال یہ ہے کہ جنرل آسم منیر قابل قبول پیٹی آئی کو بلکہ کچھ اور شخصیات کو جو اب ریٹائر ہو چکی ہیں اس سے پہلے ایک اور کوشش کی گئی تھی ان کا نادرہ کا پورا ریکارڈ چرایا گیا تھا جس میں ان کی فیملی کے فورن وزٹس بھی ان کی بچیوں کی کہاں شادی ہوئی ہے ان کے سسرال والے کہاں رہتے ہیں کوئی جھنگ سے ترک گیا یا کوئی ایران گیا ہے اور وہ سعودی عرب میں ہے اور کئی اور دوست مبالک میں جا کے بتانے کے بھی کچھ کوشش کی گئی تھی تو یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا نو مائی کو جو کچھ ہوا کوشش پہلے سے ہو رہی تھی تو یہ اچھا نہیں ہوا بہرحال اللہ سیدھا راستہ نکالنا ہے اللہ پاک کرے کہ ہمارے سیاستدان وہ سیدھا راستہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے